آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اس کے پرچم کا علم بلند کیا ہوا ہے میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کہ آج زندگی کا پہلا سفر آپ کے ظل امیر پرخواست میں جمعیت علماء اسلام کے اس عظیم اور فقید المثال کانفرنس کی وجہ سے ہوا میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے گزشتہ پان سال اقتدار کی رہداریوں میں آپ کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے وہاں پر یہ باتیں سنتا تھا کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے بعد انتخابی نتائج آنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے انکار کیا وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ان کے غلام ہمیں کہتے تھے کہ جس راستے پر آپ کی جماعت جا رہی ہے اس راستے پر تو آپ اپنی سیاست کو ختم کر دیں گے لیکن اسی عظم کے ساتھ دو ہزار چوبیس کے نتائج بھی ہم نے مسترد کیے ہم نے صرف نتائج مسترد نہیں کیے بلکہ اس غلامی کو مسترد کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں اقتدار کے محلات حوالے کیا جاتے ہیں ہمیں کسی کی غلامی میں پاکستان کے اقتدار حوالے کیا جائے یہ ہمیں نامنظور ہے یہ صوبہ سندھ کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے یہ خیبر پختنخواہ کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے یہ بلوچستان کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے یہ پنجاب کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے ہم تمہارے ایسے اقتدار کو جو تمہاری قرآنی میں قبول کیا جائے چوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور یہ پیغام تمہیں میر پور خاص سے دے رہے ہیں کہ ہم قیامت تک تمہارے ساتھ لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن تمہاری غلامی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور نہیں انشاءاللہ کبھی تیار ہوں گے میں آپ سے مخاطب معززین جو صوبہ سندھ کے اندر کتاب اور جمعیت علماء اسلام کے نشان پر انتخاب لڑے آپ کی ووٹوں کی تائید ان کو حاصل ہوئی آپ نے اپنے ووٹوں سے ان کو جتبایا لیکن وہ فہرستے جو ووٹوں کی صورت میں آروں نے بنانی تھی وہ نتائج ان نتائج کا اعلان نہیں ہوا کراچی کے سیکٹر کمانڈر سے سندھ کے ان ازلا کے ہیڈ پوارٹرز میں آروس تک جو فہرستے بجوائی گئی ان کے اعلانات ہوئے تمہارے ان غلاموں کو جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہی نہیں صوبہ سندھ کے یہ غیور مسلمان جو مولانا عبدالکریم بیر شریف کے پیروکار ہیں جو مولانا سراز احمد امروٹی کے پیروکار ہیں جو ڈاکٹر خاند محمود سومرو کے پیروکار ہیں جو مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں جو حضرت مدلی کے پیروکار ہیں جو حضرت شیخ الہند کے پیروکار ہیں قائد جمعیت پتل حریت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمہارے سیکٹر کمانڈر کے ان فہرستوں کو مسترد کرتی ہے آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صرف وفاق کے اندر بننے والی حکومت وہ جالی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر بننے والی پانچوں حکومتیں چاہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت ہو چاہے وہ صوبہ پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ صوبہ بلوچستان کی حکومت ہو چاہے وہ خیبر پخت انخواہ کی حکومت ہو یہ حکومتیں عوام کے ووٹ سے منتخب حکومتیں نہیں ہیں یہ جالی حکومتیں ہیں اصلی حکمرانوں نے اپنی مرضی کے احکامات اور پالیسی کے لیے ان نقلی حکمرانوں کو آگے کیا ہوا ہے لیکن آج ملک جن بہرانوں سے گزر رہا ہے ملک کا اقتدار جس طرح کا اقتدار ملک کے حکمرانوں کے پاس ہے میں آپ کے وساطت سے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ دلی حمدردی ہے کوئی اپوزیشن میں جبرن بٹھایا جاتا ہے آپ کو اقتدار میں جبرن بٹھایا گیا ہے میں آپ کی مجبوریوں کو میں آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں قوم آج ہر مرحلے پر حکمرانوں کے اوپر تفسرہ نہیں کرتی بلکہ قوم آج اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تفسرہ کر رہی ہے فوج کے اوپر تفسرہ کر رہی ہے بلوچستان کے اندر امن و امان کا مسئلہ آتا ہے تو سبائی حکومت ڈسکسٹ نہیں ہوتی وفاقی حکومت ڈسکسٹ نہیں ہوتی فاتح کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے سبائی حکومت ڈسکسٹ نہیں ہوتی سندھ کے اندر ڈاکو راج ہے تو سبائی حکومت ڈسکسٹ نہیں ہوتی آپ بتائیں کیوں فوج کو مخاطب کیا جاتا ہے کیوں سٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جاتا ہے قوم جانتی ہے کہ آج جو حکمران مرکز میں اور صوبوں میں حکمرانی کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی سہولتکاری کے لیے جبرن حکومتوں میں بٹھایا ہے لیکن قربان جاؤں اللہ کی تقسیم ہے اللہ کی دین ہے کہ جس نصب العین کے ساتھ جس فکری اور نظریاتی اور عقیدے کے لحاظ سے مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے یہ امانت اپنے پیروکاروں کے لیے چھوڑی تھی مجھے کہا گیا کہ آپ اپنا سیاسی پالیسی میں لچک پیدا کریں ہم نے کہا ہم اس سے زیادہ لچک کیا پیدا کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر کسی سیاسی قیادت کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے لیڈر کو رہا کرو پاکستان اور ان کی لیڈر میں اگر ان کو انتخاب کرنا پڑ جائے تو وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ مثالیں موجود ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام کو انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے آپ نے لاشوں کے تحفے دیئے باجہ وڑ کے اندر لاشوں کے ام روچستان کے اندر ہمارے انتخابی دفاتر پر آپ نے ہمارے کارکنوں کا لہو بہایا اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر کرنلوں کے دفتروں میں ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو بلایا گیا ہمارے سپورٹرز کو بلایا گیا برگیڈیر کے آفزز میں ہمارے ازلا کی جماعتوں کی ذمہ داروں کو بلایا گیا سیکٹر کمانڈر کے دفاتروں میں ہمارے جماعتوں کی ذمہ داروں کو بلایا گیا لیکن ہم نے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا ہم نے پاکستان میں انارکی کی بات نہیں کی ہم نے پاکستان کے اندر تخریب کاری کی بات نہیں کی ہم نے پاکستان کے لیے اسی راستے پر جد جہد کا فیصلہ کیا جس راستے کا انتخاب مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے ہمارے لیے کیا آپ پر آج پاکستان کے اندر جو فیصلے یہاں ہم پر مسلط کیا جا رہے ہیں وہ وہ کانون سازیاں جو بحر الاقوامی دنیا پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتی ہے تم حکومتوں میں آ کر پاکستان کے عوام کے مفاد کے خلاف ان لوگوں کے مفاد میں کانون سازیاں کرتے ہو جو تمہیں اپنے اقتدار کی دوام کی نفیدیں سناتے ہیں تمہیں اپنے اقتدار کے دوام کی بات اور یقین دلاتے ہیں لیکن میں آج میر پرخاص کے اس جمع خفیر کو بنا کر کے اگواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کی سیاست ہم نے ختم کر دی ہے اور وہ کبھی بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاسی زندگی کا ثبوت نہیں دے سکیں گے میں میر پرخاص کے ان غیور عوام کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کر ان قوتوں کو جواب دے کہ آؤ دیکھو مفدی معمود مفقر اسلام قبر سے بھی میر پرخاص کے عوام کے دلوں پر نظریاتی اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے حکمرانی کر رہا ہے نارے تجویر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے پاکستان کو مزاق بنا دیا گیا ہے پاکستان کی سیاست کو مزاق بنا دیا گیا ہے یہاں پر جو حضرات موجود ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلقے کے حقیقی نمائندہ اور ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے مقاسد تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں ہماری حد معلوم ہے اپنی حد میں رہے جو گناہ تم نے کیے ہیں ان گناہوں کی اسلاح کرے خدا کی قسم ہمارے اکابر نے اس راستے میں حق و باطل کے لیے اپنے سر ہتھیلیوں پر میدان مجدوجہد کی ہے ہم اپنے سر قربان کر دیں گے لیکن اپنے عوام کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ہمارے اپنے سر قربان کر دیں گے یہ آج میرا تکویر قلب مفتی زندہ تھا قلب مفتی زندہ تھا یہ آج فلسطین کا مجاہد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک اکنوطہ مجاہد ہے جو اپنے فلسطینی عوام کی طرف سے آپ کے میر پور خاص کے اس پروگرام میں نمائندگی کر رہا ہے ہم آپ کو اس اجتماع کے ذریعے پورے پاکستان کا اعتماد دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے اقابر نے ہمارے اسلاف نے عملا جہاد کرنے کا حکم دیا تو انشاءاللہ مسلوم مسلمانوں کے لیے عملا جہاد کریں گے نارا تکلیر لبائی 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 آج آج دو صحب عملا خیبر پخت الخواہ اور پلوچستان فاتہ سمیت بدمنی کے آغوش میں چلے گئے لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے آج سیاستدانوں کو کا نام لیا جاتا ہے آج معاشی ماہرین کا نام لیا جاتا ہے کہ معیشت بیٹھ گئی سیاست بیٹھ گئی لیکن امن و آمان کی ذمہ داری کس کی ہے آج انہوں نے وہ ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں جو ان کے فرائض میں شامل نہیں پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی انتخابی سیاست سے عمرن دسبردار ہو جاؤ امن و آمان کو قائم کرو اگر مجھے نیر پور خاص میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے اگر مجھے ڈیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے اگر ایک عام شہری آج اپنے آپ کو پر آمن نہیں سمجھتا تو اس کی قیام کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کی ہے اور ان کو اپنے یہ فرائض بہر صورت پورے کرنے چاہیے انتخابی نتائج آپ کے فرائض منصبی میں شامل نہیں اور مجھے یاد ہے کہ انتخابی عامل شروع ہونے سے پہلے قائد جمعیت نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم جس سفر پر جا رہے ہیں جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی خوف ہے وہ ہمارے وہ ہمارے اس کافلے سے الگ ہو جائیں ہم جمعیت علماء اسلام نے نو ماہ تنظیم سازی کے مرحلے تک اس تحریک کا آغاز نہیں کیا تھا جس تحریک کا آغاز آنے والے چند دنوں میں ہم کر رہے ہیں آج ملک سیاست کے اندر آئینی مسائل ضرور ہیں لیکن جن لوگوں کو آپ نے اقتدار حوالہ کیا ہے وہ قوم کے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر نہیں جا سکتے ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا خیبر پختنخواہ کی حکومت کی بلوچستان کی حکومت کی وہ اپنے لوگوں میں نہیں جا سکتے تو میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے آنے والے دنوں میں بھی اپنی تیادت کی آواز پر لبیک کہنا ہے اگر اگر ہمیں میر پر خاص میں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ جلسہ کرنا پڑ جائے تو کیا آپ اسی جذبے اور جنون کے ساتھ شرکت کریں گے جو نسل میں نے آتے ہوئے اس جلسگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو آپ کی قیادت کو کہ آپ تو ان کو پیغام پہنچاتے سفید ریش ہو گئے لیکن آپ نے جن نوجوانوں کو آج اس جلسے میں آنے پر آمادہ کیا ہے انشاءاللہ اگلے چالیس پچاس سال تک یہ آپ کا سرمایا ہے یہ آپ کے یہ مولانا عبدالکریم بیر شریف کے پیغام کو یہ امروٹی صاحب کے پیغام کو یہ سومرو صاحب کے پیغام کو یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحم اللہ کے پیغام کو آنے والے یہ حالیجوی صاحب کے پیغام کو آنے والے کئی نسلوں تک آپ کیلئے کافی ہے انشاءاللہ ایک بار ایک بار میں چاہتا ہوں کہ اس جلسگاہ میں جس کی داڑی میں ایک بھی سفید بال ہے اس کو احتراماً کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے رہے جو نوجوان ہیں وہ کھڑے ہو جائے اور ثابت کریں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نوجوان فلاں کے ساتھ ہے فلاں کا لیڈر نوجوان ہے میں یہ بات تحدیز بن نعمت کے طور پر کر رہا ہوں کہ جو جذبہ آپ کی قیادت کا جوان ہے یہ جذبہ پاکستان کی سیاسی قیادت پہ کسی کے پاس نہیں جو جرت آپ کی قیادت کے پاس ہے جو استقامت اللہ نے آپ کی قیادت کو دی ہے یہ جذبہ یہ جرت یہ استقامت اللہ نے پھر جمعیت و نما کے کارکنوں کو بھی دی ہے انشاءاللہ ہم اپنی آواز قیادت کی آواز پر لبے کہیں گے اور دعا گوہو کہ اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر سرفراز و کامران فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العزیز سلام موسیقی